اسلام علیکم سٹوڈینٹ ساہور جوال اپنیور اسلام یاد بکس پیج نمبر 39 ہجر اسوت کی تنصیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ایک بارخانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کا کام کیا جا رہا تھا مکہ کے سارے قبیلوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا لیکن جب دیوار میں ہجر اسوت نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ وہی یہ سعادت حاصل کرے اسی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں کئی دین اس جھگرے میں گزر گئے تو قریش کے ایک بڑے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اس تنازع کا فیصلہ اس شخص کے حوالے کر دو جو صبح کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو مطلب ایک بڑے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ جو شخص صبح کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کے حوالے کر دو کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ نبی کریم عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہیں دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک چادر بچھا کر ہجرِ اسپاد اس کے بیچ میں رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا کہ وہ چادر کا کونہ پکر کر اٹھائیں اور ہجرِ اسپاد خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائیں جہاں ہجرِ اسپاد نصب کرنا ہے پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرِ اسپاد چادر پر سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر پھر شروع ہو گئی جو رک گئی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی ہجرِ اسپاد یہ ہوتا ہے ہجرِ اسپاد ایک کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر زمین سے چار فٹ اوپر ایک سیاہ پتھر ہے جو دیوار میں نصب ہے اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنایا گیا ہے یہ جنت کا پتھر ہے یہ پتھر ہے بلیک کلر کا جنت کا پتھر ہے جسے ہجرِ اسپاد کہتے ہیں اور اس کے گرد چاندی کا ایک حلقہ بنا دیا گیا ہے سیاہ ہونے کے سبب اسے ہجرِ اسپاد کہا جاتا ہے یہ پتھر ہمیشہ سے اس بات کی نشانی ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف اس کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے عمرہ اور حج کے دوران لوگ اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی مشکل سے یہ موقع ملتا ہے کہ انسان اسے چوم سکے سچائی کی تلاش مکہ میں ہر طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام تھا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہا بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کے متعلق سوچتے تھے اہلِ مکہ کی بوت پرستی پست اخلاق اور لڑائی جھگرے انہیں پسند نہ تھے اہلِ مکہ مطلب مکہ کے لوگ تھے وہ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اس ٹائم اور ان کا اخلاق بہت بڑے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے تھے ہر وقت لڑائی جھگرہ کرتے رہتے تھے اس بات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان تھے اور انہیں یہ چیز پسند نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دور سہراؤں اور غاروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں رات کی تنہائی اندھیرہ اور خاموشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کے وقت کے بہترین ساتھی تھے اور اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرہ میں جا کر عبادت فرماتے رات کے وقت مطلب تنہائی ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوچتے تھے لوگوں کے لوگوں کے بارے میں ان کے مسائل کے بارے میں اور غارہ ہرہ میں جا کر عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا کھانا اور پانی لے کر غارہ ہرہ میں چلے جاتے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عمر مبارک چالیس سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں معمول کے مطابق غارہ ہرہ میں عبادت کے لئے گئے وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام غارہ ہرہ میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام جسے وہی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے کہا پڑھئے اس موقع پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اکراب اسم ربک اللہ زی خلق اس کا ترجمہ ہے پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا